بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب پڑھ رہے ہیں پاکستان کے دینی مسالک اور یہ ہے پارٹ نمبر ٹوئنٹی ٹو اور ہم پڑھ رہے ہیں اہل حدیث کے مذہب مسلک کے حوالے سے آئیے پڑھتے ہیں اس پیج پر یعنی ٹو ہنڈرین فورٹین پیج پر ہم ریڈنگ کا جو آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹو تھر حصہ ہم نے لاسٹ ریڈنگ میں پڑھ لیا تھا اور اب جو آخر رہ گیا ہے وہ ہم پڑھیں گے ہیڈنگ ہے آمین بجہر بے علف لام جیم ہے رے آئیے پڑھتے ہیں لکھا نماز میں پیرات فاتحہ کے بعد اہل سنت کے ہاں آمین بجہر یا بالاخفہ کہنے کے مثلے پر اختلاف ہے اہل حدیث کا اسرار ہے کہ آمین بجہر کہنا چاہیے معروف اہل حدیث عالم مولانا عبداللہ رپڑی اپنے ایک فتوے میں اپنا نقطہ نظر اپنے دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آئیے ملکے پڑھتے ہیں لکھا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ ازا من الامام فامنو یعنی جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو اس حدیث میں آمین کا حکم فرمایا اور بالجہر کہنا بھی ثابت ہو گیا کیونکہ مقتدی جب امام کی آمین پر آمین کہے تو سن کر ہی کہے گا اور اس کو کیا پتا کہ امام نے آمین کہی ہے یا نہیں کہی سو امام کو چاہیے کہ آمین اونچی آواز میں کہے ایک اور حدیث میں آیا ہے ہم آگے ہیں پیج نمبر ٹوہنڈرین فورٹین پر لکھا ہے کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ یعنی جب امام غیر المقذوبِ علیہم ولدوالین کہے تو تم آمین کہو اور اس کے معنی ہرگز نہیں ہو سکتے کہ جب امام کہے تو تم آہستہ آمین کہو کیونکہ امام کے آہستہ پڑھنے کی صورت میں تو مقتدی کو کیسے علم ہو سکتا ہے کہ امام نے غیر المقذوبِ علیہم ولدوالین کہا ہے کس وقت پڑھا کہا ہے بلکہ اس کے یہ معنی ہے کہ جب امام غیر المقذوبِ علیہم ولدوالین اونچی پڑھے تو تم آمین کہو پس ثابت ہوا کہ آمین امام کو اونچی کہنی چاہیے پھر لکھا ہے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو اسی طرح نماز پڑھو تو گویا آپ نے فرمایا کہ تم آمین اونچی کہو اب یہاں پر حوالہ نمبر سکس ہے اور وہ ہم آپ کو پڑھ کے پر میں بتاتی ہوں نمبر سکس پہ کتاب کا حوالہ ہے روپڑی عبداللہ حافظ فتاوہ اہل حدیث مرتب ابو السلام محمد صدیق پریکٹ میں ہے نومانی کتب خانہ اردو بازار لاہور نائنٹین نائنٹی فور پریکٹ کلوز ہو گیا لکھا ہے جلد اول صفحہ نمبر فور نائنٹی ٹو چلیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں پھر اب یہاں پہ لکھا ہے کہ فاتحہ قرات فاتحہ خلف الامام باجمات نماز ادا کرتے ہوئے کیا معموم کیا معموم میم 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 کیا معموم کو بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں اس سلسلے میں بھی اہل حدیث کا دیگر مسالک سے کچھ اختلاف ہے چنانچہ مولانا محمد اسماعیل سلفی کہتے ہیں کہ یقیناً اہل حدیث کے نزدیک ایک راجے رے امتدی سب پر فرض ہے اب یہاں پر حوالہ ہے جو کہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ حوالہ ہے حواشی میں کہ سلفی معموم اسماعیل تحریک ازادی فکر و شاہ علی اللہ کی تجدیدی مسائی میم سین الف این چھوٹی ہے اور بریکٹ میں لاہور مکتب نظیریہ اور سن ندارت کوئی سر نہیں دیا وار بریکٹ کلوز اور ادم جواز کا مسئلہ بھی مارکت العرا مسائل میں سے ہے اہل حدیث اس کے بجہر پڑھنے کے جواز کے قائل ہیں چنانچہ ایک سوال کے جواب میں مولانا یوسف ابراہیمی حافظ عبداللہ روپڑی کی تائید سے لکھتے ہیں کہ جنازہ بلندوہ سے پڑھنا جائز ہے اور لکھا ہے مسلم جلد اول صفحہ نمبر دو سو گیارہ میں حدیث ہے آف بن مالک نے بیان کیا اب جو یہ بیان کیا یہ حدیث ہے لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ حدیث ہے اس میں گزرہ بھی غلطی میں نے کی تو مجھے اس چیز کا میں نہیں چاہوں کیونکہ غلطی ہو زیر زبر پیج بلکل نہیں ہے لیکن عبداللہ حافظ فتاو الحدیث مرتب ابو السلام محمد صدیق پھر بریکٹ میں نومانی کتب خانہ اردو بازار لاہور 1994 اور یہ ہم نے آپ کو 1994 جی اور جل نمبر دو میں اور صفحہ نمبر 121 رائٹ اب چلیے اب آگے آگے ہیں اگلی ہیڈنگ ہے عیدہ ملاد نبی جیسا کہ عام طور پر عامی سطح پر عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص احتمام اور شان و شوقت سے مناتے ہیں اہل حدیث کا نقطہ نظر اس حوالے سے کچھ مختلف ہے اس سلسلے میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے مولانا محمد اسماعیل السلفی اپنے دلائل کچھ اس انداز سے پیش کرتے ہیں آئیے ہم پڑھیں لکھا ہے کہ شریعت کو کسی بڑے سے بڑے انسان کی موت و حیات سے اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عبادت اور ثواب سمجھ کر اس طرح سالگیرہ منائی جائے اور عید ملاد منقت کی جائے یا نوہا و ماتم کر کے اظہار غم کیا جائے آخر اتنے انبیاء و اسفیاء عالم شہود میں آئے اور بے شمار نہایت بے دردی کسے شہید کر دئیے گئے اب اگر ہم ایک ایک کی عید ملاد منائیں یا ایک ایک کماتم کریں تو دن میں کئی بار تو ملاد کی محفلیں سجانا پڑیں اور کئی بار غم و اندو کا احتمام کرنا پڑیں یہی وجہ ہے کہ آپ کی رسالت کا تیس سال کا زمانہ اور خلافت کا تیس سال کا عرصہ ایک نگاہ سے دیکھ جائیں کہیں بھی کسی کہیں بھی آپ کو ایسی کوئی تقریب نظر نہیں آئے گی نہ خود شارے علیہ السلام چین الفرین علیہ السلام نے اپنی سالگرہ منائی اور نہ اپنے اکابر و اجداد کی کوئی عید ملاد منقت کی اور نہ ہی صحابہ کرام نے ایسا کوئی ڈھونگ رچایا سوائے دو عیدوں کے وہاں کوئی تیسری عید نظر نہیں آتی عید ملاد کا احتمام تو کجا ان میں سے کسی کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی ثواب کا کام ہے حالانکہ ہم محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے عید ملاد کو سب سے پہلے سلطان ابو سعید علی بن سبکتگین نے چھٹی صدی ہجری میں شروع کیا بعد میں جب مصر پر سینوں سنیوں کا سوری میں پڑھنے میں احتیاط تو کر رہی ہوں لیکن ہو جاتی یہ کبھی غلطی لکھا ہے کہ جب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ عید ملاد کو سب سے پہلے سلطان ابو سعید علی بن سبکتگین نے چھٹی صدی ہجری میں شروع کیا بعد میں جب مصر پر سنیوں کا غلبہ ہوا تو پھر سلطان مظفر نے چھٹی صدی ہجری کے آخر میں اس کو شروع کیا سلطان مذکور بہت سادہ لہ اور جذباتی آدمی تھا ملاد کی تقریب بنانے کے لیے ماہ سفر میں تیاری شروع کر دیتا ہر قسم کے قوال گانے بجانے اور غزل خان وائز اکھٹے ہو جاتے اور بے شمار قسم کے کھانے پکائے جاتے پھر رفتہ رفتہ یہی فتنہ طول پکڑتا ہوا عید بن گیا بعد ازاں جب زناکاری اور سامنے آئے تو سلطان کو یہ تقریب بند کر دینی پڑی ہندوستان میں جہاں اور بہت سی بدتیں فتوحات اسلامی کے بعد آئیں محفل ملاد بھی اپنے تمام لوازم کے ساتھ سارے ملک میں چھا گئی جاہل ملاؤں اور خودغرص سیدوں نے اس کی نزاکت شان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بدت کو خوب حوا دی قرآنی آیات کی تحریف اور ترمیم کر کے احادیث کے عمومات کو غلط موقع پر محمول محمول کرتے ہوئے اس کے جواز کی کوشش کی گئی محبت رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کا نام لے جذبات کو اس قدر اچھالا گیا کہ یہ رسم ایک ملاد اور ہنگامہ وہ تماشا بن کر رہ گئی حوالہ ہے نمبر نو حوالے میں سے میں آپ پڑھ کے بتاتی ہوں کہ یہ سلفی سین لام فی چھوٹی محمد اسماعیل فتاوہ سلفیا اور بریکٹ میں ہے اسلام پبلشنگ ہاؤس شیش محل روڈ لاہور نائنٹین 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 سیون اور صفہ نمبر ایٹین اور نائنٹین اب اس کے بعد ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اب ہمیں ہیڈنگ پڑھنی ہے ہیڈنگ ہے طلاق کا طریقہ لکھا ہے اہناف الف ہے نون الف اہناف اور اہل حدیث میں طلاق کے مسئلے پر اہم اختلاف پایا جاتا ہے جزوی طور پر یہ اختلاف امامیاں اور اہل حدیث میں بھی موجود ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث کے امتیازی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے ہم اس حوالے سے بھی ان کا نقطہ نظر پیش کریں اس حسلے میں ہم مولانا مختار احمد ندوی کی عبارت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ناظم جمعیت ناظم جمعیت اہل حدیث بمبئی کی حیثیت سے طلاق ہی کے موضوع پر احمد آباد بھارت میں نومبر نائنٹین سیونٹی تھری میں منقد ہونے والے ایک سیمینار میں اہل حدیث کی نمائندگی کی وہ کہتے ہیں کہ جب نیا بیوی میں ایسی نائتفاقی پیدا ہو جائے جس سے خاندان کی تباہی اور زندگی کے امن سکون کو بربادی کا خطرہ لاق ہو اور زوجین کے درمیان حدود اللہ کا قیام ناممکن ہو جائے تو شوہر کو اختیار ہے کہ بیوی کو اس تہر 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 توے ہیرے کاف چھوٹی تہر کی حالت میں ایک طلاق دے جس میں اس نے بیوی سے مقاربت نہ کی ہو یہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ریجیم این چھوٹی ہے اور عدد کے اندر شوہر کو رجعت کا حق حاصل ہوگا یہ تین ماہ کی مدت ہے جس میں زوجین اور ان کے اقربہ و متعلقین کو ان کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا اگر صدہار کی کوئی صورت نہیں بنتی اور طلاق ضروری ہی ہے تو دوسرے طہر طوئے ہیرے طہر میں دوسری طلاق دے یہ دوسری طلاق بھی رجعی ہوگی اور اب بھی شوہر کو عدد کے اندر رجعت کا اور عدد کے بعد تجدید نکاح کا حق حاصل ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو ٹو ٹوئنٹی سے چھپکارہ کر دیا جائے آگے ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دوسو تیس کہ پھر اگر تیسری بار طلاق دے دی اور یہاں بریکٹ میں لکھا یعنی تیسرے طہر طوئے ہیرے میں تیسرے طہر میں بریکٹ ختم ہو گیا تو وہ اس شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے ہم آگے پیش ٹو ایٹین پر جب تک وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے یہ تیسری آخری طلاق بائن بائن ہوگی بے الف خمزہ نون بائن ہوگی جس سے زوجین کے درمیان دائمی تفریق واقع ہو جائے گی پھر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے طلاق کو بد فعات فے این الف تے اور سپزیر بد فعات سلاسہ دینے کی ہدایت دے کر جو حکمت اور سہولت ملہوز رکھی ہے وہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہدایات ربانی کے مطابق طلاق دی جائے اور یہ جب ہی ممکن ہے جب طلاق باری باری دو تہروں میں تویہ ریوہ اور نون گنا میں دی جائے اس قرآنی ہدایت کو نظر انداز کر کے اگر بیعک لفظ و بیعک مجلس تینوں طلاق ایک ساتھ دے دی جائیں اور انہیں تسلیم بھی کر لیا جائے تو جہاں یہ ایک فیل معاصیت ہے وہیں کتاب اللہ کے ساتھ ایک مزاق بھی ہے مزاق کا ورڈ انوریڈ کاما میں لکھا ہے ساتھ ہی رجت کا جو حق اللہ نے دیا تھا اس کی بربادی بھی ہے اب یہاں پر یہ گفتگو ختم ہوئی ہے حوالہ نمبر گیارہ گیارہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں ہواشی میں سے لکھا ہے مجموع مقالات علمیہ دربارہ ایک مجلز کی تین طلاق بریکٹ میں لکھا ہے جمعیت اہل حدیث لاہور ایبک روڈ لاہور بریکٹ کلوز ہو گیا اور پھر صفحہ نمبر ایٹی سکھ سے لے کر ایٹی سیون اور اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں نیکس ہے ہیڈنگ ہے کہ بدت کا مفہوم لکھا ہے پاکستان میں آمد المسلمین کے ہاں بعض مذہبی مرسومات میمر سینوہ میم الفتے اور روایات پر اہل حدیث علماء نے سخت تنقید کی ہے اور انہیں بدت سیا سین یہ سیا کے زمرے میں شمار کیا ہے اس سلسلے میں اہل حدیث کے نظریات کا خلاصہ مولانا محمد یاہیہ گوندلوی کے الفاظ میں کچھ یوں ہے آئیے پڑھتے لکھا ہے کہ ایسا دینی عمر جو رسول اللہ اور صحابہ کرام سے منقول نہ ہو وہ بدت ہے بلا شبہ جشن ملاد گیارویں خوشی و غمی کے غیر شرعی رسوم قبروں پر قبے اور امارتیں مزاروں کا تواف ان پر نظر نیاز اچھاڑ اور اچھاڑ علف چہے علف رے اور چڑھاوے اور ازان سے قبل مروجہ اور مصنوعی صلوات اور دیگر بہت سے امور بدعات ہیں بلکہ ان میں بعض امور تو بدت کے ساتھ شرق سے بھی تعلق رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے نے فرمایا اب جو رسول اللہ نے فرمایا وہ اس کا ترجمہ ہے کہ نہیں میرے خیال نیچے لکھا ہے کہ اس اس کے لیے دوری ہے دوری ہے جی ہاں لکھا بلکل اس کے لیے دوری ہے دوری ہے جس نے میرے بعد دین کو بدلا اچھا اب یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو حوالہ ہے یہاں پر جو رسول اللہ نے فرمایا وہ ہے بخاری صفحہ نمبر ون زیرو فور فائیو اور جل نمبر دو وہاں پہ اس کا حوالہ مل جائے گا اور اس کا ترجمہ پھر بتا دوں کہ اس کے لیے دوری ہے دوری ہے جس نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا پھر لکھا ہے شرک کے ہوتے ہوئے جس طرح توحید قائم نہیں رہتی اسی طرح بدت سے سنت کا وجود ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں آپس میں زد ہیں اور بدت پر عمل کرنے کی وجہ سے سنت پر عمل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم اپنے دور کے بدت حضرات کو دیکھتے ہیں کہ ان کے عامال کا اکثر مدار بدعات پر ہے اور سنت ان سے روٹ چکی ہے اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ آزان اللہ من ظالق اچھا اور اس کا حوالہ بھی ضرور ہے گندلوی محمد یحیع مولانا اور عقیدہ اہل حدیث پھر بریکٹ میں مرکزی جمعیت نہیں اس کا نمبر بلکل صحیح میں پڑھ نہیں ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث قلعہ دیدار سنگ زل گجنوالا یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا اور صفحہ نمبر 293 اور 294 چلیے جی ہم آگے چلتے ہیں اب ہم پیج نمبر 19 پہ آگئے ہیں اور یہاں پہ ہے ہیڈنگ مسئلہ نور و بشر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے نور یا بشر ہونے کے موضوع پر مسلمانوں کے مختلف مسالک میں مختلف آرہ پائی جاتی ہیں مولانا محمد اسماعیل صلی آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے نور ہونے کی توجی اپنے انداز سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس معنی میں قرآن کو اللہ تعالی نے نور کہا ہے اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے اتارا ہے اسی معنی میں ہم پیغمبر کے نور کے قائل ہیں اگر قرآن کریم کے نور سے زمین و آسمان روشن نہیں ہوتے اور نہ ہی قرآن کا نور شمس و قمر کے نور سے مشابہ ہے کہ اس قرآن کی موجودگی میں سورج اور چاند کی کوئی ضرورت نہ رہے تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا نور غیر جسمانی اور معنوی ہے جس پر کبھی ظلمت غلبہ نہیں کر سکتی نور نبوت کا تعلق زمین اور آسمان سے نہیں جسم اور بدن سے نہیں اس کا تعلق قلب سے ہے دماغ اور عقل سے ہے اخلاق فازلہ اور صفات حسنہ سے ہے ایسا نور جو دنیا اور اقبا دونوں جگہ روشنی کرے ایسا نور جو کفر شرک بدت جہالت تقلید و رسوم پرستی کے اندھیروں سے نکال کر شریعت بیضاء ملت غراء سرات مستقیم اور توحید موجود بھی ہو تو اس سے دنیا کا صرف ایک حصہ روشن ہوتا ہے اور دوسرا ظلمت قدہ ہی رہتا ہے لیکن احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے ایک عالم روشن ہے اور وہ بھی اس طرح کے وہاں رات بھی دن کی طرح تابندہ ہے اس لیے آپ صلی اللہ اب آئیے آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ اس سے تو کسی کو انکار نہیں کہ قرآن حکیم میں رسول اللہ کو بشر قرار دیا گیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کے خصوصی تصور کے ساتھ بشریت کا مفہوم کیا ہے اس پر مختلف مسالک کے علماء نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے اہل حدیث عالم مولانا محمد یاہیہ گندلوی پہلے تمام انبیاء کی نو و جنس کے حوالے سے اپنا مسلک اور اس کے دلائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن اور احادیث متواترہ کے نصوص سے تمام انبیاء ذات انبیاء ذات جنس اور مولد کے لحاظ سے بشر ہیں اور منصب رسالت کے آلہ و عرفہ مقام پر بشر ہی فائز یاب فے الف حمزہ زے یہ الف بے فائز یاب ہوتے ہیں نوریوں میں سے کوئی نہیں ہوا اب یہاں پہ انہوں نے سورہ عمران کی آیت نمبر سیونٹی نائن کا کہا ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھیں اور سورہ شورہ کی آیت نمبر ففٹی ون کا اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ ان دونوں آیات سے واضح ہے کہ منصب رسالت کے لیے اللہ نے بشر کا ہی انتخاب فرمایا ہے جبکہ نوری تو بشر تک وحی لانے کی خدمت پر معمور تھے بزاتے خود لوگوں تک تبلیغ رسالت ان کا منصب نہیں تھا اور ہم یہ پڑھتے وے پیش ٹو ٹوئنٹی پہ آگئے ہیں اور یہ جو بات لکھی ہے منصب نہیں تھا اس کا حوالہ نمبر سیونٹین ہے اور سیونٹین کو خواشی سے آپ پڑھ سناتی ہوں لکھا ہے گوندلوی محمد یاہیہ مولانا عقیدہ اہل حدیث بریکٹ میں ہے مرکز جمعیت اہل حدیث قلہ دیدار سنگھ زلہ گجران والا بریکٹ کلوز اور صفحہ نمبر ٹو ایٹی سکس آئیے اب آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے اس کے بعد اگلے مرحلے میں وہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بارے ترجمہ ہے وہ سورہ آئیت نمبر ایک سو دس کا ہے اور وہ ترجمہ میں پڑھتی ہوں کہ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف تمہارے جیسا بشر ہوں اور اس کے بعد اگلی آیت ہے جو کہ سورہ اسرار آیت نمبر نائنٹی تھری ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے میرا رب جو خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلقہ ہیں سرعام کہہ رہی ہیں کہ خاتم النبیین افضل رسول جنس کے اعتبار سے تمہارے جیسے بشر ہیں جنس کے لحاظ سے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں البتہ وہی اور رسالت کا ضرور ہے کہ ان کی طرف وہی ہوتی ہے اور تمہاری طرف وہی نہیں ہوتی اب یہاں پہ سورہ قحف کی آیت نمبر ایک سو دس لکھی ہوئی آئیے مل کے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ میری طرف وہی ہوتی ہے تمہارا اللہ صرف ایک ہی ہے اور یہ جو حوالہ ہے حوالہ جو ابھی ہم نے پڑھی حوالہ ہے گوندلوی محمد یاہیہ مولانا عقیدہ اہل حدیث بریکٹ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث قلہ دیدار سنگھ زلہ گجروالا بریکٹ کلوز اور صفحہ نمبر ٹو ایٹی سیون تو ہم نے یہ بھی پڑھ لیا آئیے اب ہم اگلی ہیڈنگ کو ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں لکھا ہے قیام رمضان لکھا ہے جہاں تک رمضان المبارک میں نقلی عبادات کے لیے کسرت کی ترغیب کا تعلق ہے وہ مسلمانوں کے تمام مسالک میں موجود ہے البتہ نماز تراویی کی باجمات ادائیگی کے مسئلے میں شیعوں اور اہل سنت میں اختلاف ہے اہل سنت کے ہاں نماز تراویی کی رکتوں کی تعداد میں اختلاف ہے اہل حدیث کے نزدیک یہ تعداد آٹھ ہے جبکہ اہناف کے نزدیک بیس ہے چنانچہ مولانا حافظ عبداللہ روپڑی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ہاں تراویی اصل آٹھ سنت ہے کیونکہ دلیل اسی کو چاہے یہ ایک جملہ ہے میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ روپڑی عبداللہ حافظ فتاوہ اہل حدیث مرتب عبدالسلام محمد صدیق بریکٹ میں نومانی کتب خانہ اردو بازار لاہور نائنٹی نائنٹی فور اس وی بریکٹ کلوز جل نمبر دوم صفحہ نمبر ٹو سکسٹی ایٹ اس کے بعد آگے چلتے ہیں لکھا ہے مولانا اسماعیل سلفی نے اس سلسلے میں یوں وضاحت کی ہے کہ بدہت بے دال علف ہے توے ہے اور حمزہ بھی ہے اس کے اوپر بدہت معلوم ہے قیام رمضان میں وطر نو گیارہ تیرہ کا ذکر صحیح احادیث میں موجود ہیں بیس یا اس سے زیادہ کا تذکرہ کسی صحیح مرفوع حدیث میں نہیں آیا بعض صحابہ تابعین بیس اٹیس اکتالیس رکعت تک پڑھتے رہے نوافل کی کسرت مستحسن ہے زیادہ کو کسی نے برا نہیں کہا حوالہ ہے سلفی محمد اسماعیل تحریک ازادی فکر و شاہ علی اللہ کی تجدید مسائی بریکٹ میں لکھا ہے لاہور مکتب نے اس کو مکمل بھی کر لیا اور ساتھ ساتھ ہواشی کا صفحہ جو کہ دو سو اکیس پہ تابعوں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلی ہوں تو وہ بھی مکمل ہو گیا اور اب ہم اہل حدیث مسلک کے حوالے سے پڑھتے ہوئے حصہ چہارم پہ آگئے ہیں جہاں پہ ہیڈنگ جو کہ ہے اصری مسائل این سواد ری چھوٹی اصری مسائل آئیے مل کر پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہے کہ غیر مسلم ریاستوں سے تعلقات یہ سب سے پہلی ہیڈنگ ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں لکھا ہے اصر حاضر میں جب مسلمان اور غیر مسلم سب قومی ریاستوں میں منقسم ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ریاست کو غیر مسلم ریاستوں سے کس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے اس سلسلے میں ہم نے اہل حدیث کے مختلف علماء سے ان کے نظریات معلوم کیے مولانا عبد الرحمن مدنی کا کہنا تھا کہ اسلام کے نزدیک لڑائی کی بنیاد ظلم ہے کفر نہیں اس کے لئے اللہ نے کہا جو لوگ تمہارے ساتھ پر امن رہتے ہیں ان کے ساتھ تم عدل و انصاف سے چلو ان کے حقوق کا پاس کرو سورہ ممتہنہ میں موجود ہے اب یہ جو ترجمہ میں پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ یعنی جن لوگوں نے جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے یہ سورہ ممتہنہ کی آیت نمبر آٹھ ہے چلیں آگے پڑھتے ہیں پھر لکھا ہے کہ جبکہ دوسری طرف وہ ہیں جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اور تم پر ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ تم دوستی نہیں کر سکتے یہاں لڑائی کی بنیاد ظلم ہے اور فتنہ ہے لڑائی کی بنیاد کفر نہیں ہے پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن نے اس پر مختصر سی بات کی ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ کسی بھی برابری کی سطح پر تعلقات ہونے چاہیے تعلق فرینڈ کے طور پر ہونا چاہیے ماسٹر کے طور پر نہیں امریکہ ہمارا ماسٹر یا تھانے دار نہ بنے اپنے احکام ہم پر مسلط نہ کرے اگر یوں ہو تو پھر ہی ہم عزت سے رہ سکتے ہیں ورنہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کہ ہر بات پر دستخط کر کے دے دیتے ہیں اسی وجہ سے وہ ہمارے ماسٹر بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر ابتسام الہی زہیر نے غیر مسلم ریاستوں کی دو قسم کرتے ہوئے اپنے نظریہ کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ دنیا میں دو طرح کی غیر مسلم ریاستیں ہیں ایک مسلم ایک غیر مسلم ریاست ایسی ہے جو مسلمانوں کے مذہبی امور کی انجام دہی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالتی نہ ان کے فرائض واجبات کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور نہ ہی ان کی آئیلی زندگی کے اندر مداخلت کرتی ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم کی سازش میں مبتلا ہوتی ہے ایسی ریاست سے مسلمان ممالک کا اچھا اور خیر پر مبنی رابطہ ہونا چاہیے ایسی ریاستوں سے ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے انہیں ہماری وجہ سے کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تاہم ریاستوں کی دوسری قسم وہ ہے جو مسلمانوں کی بیج کنی یا نسل کشی میں مصروف ہوں اور جو مسلمانوں کے مذہبی امور میں رکاوٹیں کھڑی کریں اگر ان کے ساتھ بھی آپ وہی معاملہ کریں جو ان ریاستوں کے ساتھ رکھتے ہیں جہاں مسلمانوں کو آزادی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی ہمیں اپنے وسائل کی حد تک ان مسلمانوں کے حق میں پوری طرح آواز اٹھانی چاہیے اور اگر نظم اجتماعی اور ہماری ریاست کا منتظم آلہ یا مقتدر طبقہ کوئی جہادی تحریک اٹھاتا ہے تو اس کی بھی توسیق ہونی چاہیے البتہ پرائیوٹ جہاد کی بجائے یہ کام ریاست کے سپرد ہونا چاہیے آگے لکھے ریاست کی سطح پر مسلمانوں کی غیر مسلموں سے تعلقات کا موضوع اپنے مقام پر بہت اہم ہے لیکن مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات کا معاملہ بھی کم اہم نہیں ہے حافظ ابتسام الہی زہیر نے اس پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دیگر عدیان سے اسلام نے قربت کی حوصلہ افضائی نہیں کی لیکن انصاف کی حوصلہ افضائی کی ہے مقالمے کی حوصلہ افضائی کی ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے اب یہاں پہ آیت ہے اس کا ترجمہ کہ اہل کتاب سے احسن طریقے سے مجادلہ میم جی ملک دام دال لام مجادلہ کرو اور اس حوالے سے بھی میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں یہ سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس ہے اب آگے چلتے ہیں یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے قرآن کہتا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر سکسٹی فور لکھی ہے اور اس کا لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل کتاب شرک کی اس دلدل سے باہر نکلتے ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں پھر کلمہ واحدہ لا الہ اللہ کی بنیاد پر ان سے ہماری افام متفہیم ہو سکتی ہے اس میں تھوڑی سی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی دونوں لا الہ اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں گاڈ از ون کے الفاظ توریت و انجیل میں تقرار کے ساتھ موجود ہیں لیکن انہوں نے اس کی غیر شرعی تعویل کی ہے انہوں نے عجیب و غریب فارمولے بنا کر تھری کو ون دیکلئر کرنے پیج اور اگر وہ اپنی بنیاد پر واپس آ جائیں تو شرق ختم ہو جائے گا اور خود بخود ایک ہی ایک ایسی ہم آنگی پیدا ہو جائے گی جس کی مدد سے باقی اختلافات کو حل کرنے میں بہت آسانیا پیدا ہو جائیں گی اب آئیے نیکس ہیڈنگ کی طرف لکھا ہے جدید علوم اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جدید علوم کے بارے میں اہل مذہب کا نقطہ نظر اٹھارویں صدی ایسنی سے ایک اہم موضوع رہا ہے برس اگر سید احمد خان کی جد جہد اس سے اس مباعث نے زیادہ اہمیت اختیار کر لی دوسری طرف دینی مدارس نے اپنے قدیمی متون میمت واؤنون ہو سکتا یہ متون ہو یا کیا ہو مہج بتاری میمت واؤنون پر اختفاق کر لی تاہم علماء اسلام نے جدید علوم کی ضرورت اور اہمیت کو بلکل نظر انداز بھی نہیں کیا یہ الگ بات ہے کہ مذہبی مدارس کے نظام و نساب میں ان علوم سے کس قدر استفادہ کیا گیا یا نہ کیا گیا حافظ عبد الرحمان مدنی نے اس حوالے سے کہا ہے آئیے مل کے پڑھتے ہیں کہ اسلام صالحیت پر زور دیتا ہے اور صالحیت کے معنی فقط نیکی کے ہیں صلاحیت بھی اسی سے ہے صلاحیت کو فروغ دینا بھی صالحیت ہے اور صلاحیت کو فروغ دینے سے مراد انسانی صلاحیت کو فروغ دینا اور انسانی میدان میں ترقی کرنا خود اسلام کا تقاضہ ہے کائنات شناسی ہو یا کائنات کی چیزوں کو مسخر کرنا بہت سی چیزیں ہماری آسائش کے لیے آ رہی ہیں جہاز بن رہے ہیں میزائل بن رہے ہیں یہ تمام تمدنی ارتقع نہیں ہے یا یہ کہ حیادار اور بہیاد دونوں ایک ہیں یہ نہیں مان سکتا کہ شرابی اور غیر شرابی ایک ہیں جوہ باز اور جو جوہ نہیں کھیلتا سب برابر ہیں لہذا تہذیبی اقتدار میں اسلام مداخلت کو قبول نہیں کرتا لیکن جہاں تک تمدن کا تعلق اس کا تعلق ماددی ارتقاء سے ہے اس میں جتنی بھی بہتری آسکے اسلام اسے قبول کرتا ہے مثلا قرآن کہتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر ساٹھ میں جو کہ اب اس میں کوشش کرتی ہوں کہ ترجمہ نہیں لکھا لکھا وَاِدُو لَهُم بَا أَس مَاس تَتَعَتُم مِن قُوَت یعنی دفاعی دسترس جتنی بھی حاصل کر سکیں وہ قرآن کے منشاہ کے مطابق ہے پھر لکھا آگے کہ حافظ ابتسام الہی زہیر نے مذہبی مدارس کے نساب میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا اور جدید علوم سے استفادے کی بات کی ان کا کہنا تھا کہ مدارس جدید علوم اس میں شامل ہونے چاہیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ماضی میں تھی لیکن ہم نے پھر انہیں نظر انداز کر دیا ہم پیش ٹو ٹوئنٹی فائف پر آگئے ہم نے نظر انداز کر دیا پہلے طب تھی اب طب تھی الجبرہ تھا طب اور الجبرہ ہم نے نکال دیا حییت اور ریاضی بھی تھی انہیں پھر سے مدارس ملانا چاہیے اور انہیں جدید نساب کے تحت لانا چاہیے اس میں کم از کم یہ بات ہے کہ ریاضی وغیرہ انسان کو حقیقت پسند بناتی ہے اس سے انسان ہٹ دھرم نہیں رہتا اس میں 1 پلس 1 پلس 1 پلس 1 is equal to 3 ہی ہوتا ہے 1 ہی ہوتا 2 نہیں ہوتا ریاضی یہ بات انسان کو سکھاتی ہے اس سے دلائل کی حقیقت انسان میں بڑھ جاتی ہے تو یوں ہم پیش 225 پہ پڑھتے ہوئے اگلی ہیڈنگ کو پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ عالمی اداروں کی رکنیت لکھا ہے آج دنیا میں کوئی ریاست بھی عالمی اداروں سے قطع تعلق کر کے اور بے نیاز نہیں رہ سکتی جبکہ دونوں طرف ان اداروں کی رکنیت اختیار کرنے سے بہت ساری شرائط بھی ہر ریاست پر آئد ہو جاتی ہیں اور وہ بہت سارے عالمی قوانین کی پابندی کا اہد کر لیتی ہے بلکہ ہر ریاست عالمی اداروں کے تقاض کے مطابق اپنے ہاں قانون سازی بھی کرتی ہے اس سلسلے میں اقوام متحدہ اور منسلک ادارے ہیں ادارے ہی اہم ہیں بلکہ بعض عالمی مالیات ادارے اور علاقائی سطحہ پر وجود میں آنے والے ممالک کے اتحاد اور فورم بھی خاصی اہمیت کے حامل ہیں اس سے تعلقات کا مسئلہ بہت نازک اور گہرا ہے اس سلسلے میں ہماری سوال کے جواب میں اہل حدیث علماء نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا پروفیسر ڈاکٹر سحیل حسن کا کہنا تھا کہ عالمی اداروں میں رکنیت کسی خاص مکتب فکر کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی ایک سو بیس وی آیت میں یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو اس وقت عالمی اداروں نے ایران کو کیوں پریشان اس وقت لکھا ہے میرے خیال سے عالمی اداروں نے ایران کو پریشان کر رکھا ہے ایران کے پاس ایٹمی قوت ہونی چاہیے اور اسے ایٹمی پاور ہونا چاہیے لیکن انہوں نے ایران کا ناتقہ بند کیا ہوا ہے پاکستان کو دیکھیں کہ اس کا گہراؤ کر کے بڑی طاقت انہیں کہاں تک پہنچا دیا یہ اسی کا شاخصانہ ہے کہ ہم ان کی ہر بات پر دستخط کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کی ہر بات کو مانتے چلے جاتے ہیں خود بڑی طاقتیں یو این او کے چارٹر پر صحیح طرح سے عمل نہیں کرتی مسلمان ملکوں کو آپس میں متحد ہونا چاہیے کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے جس میں مسلمان اکھٹے ہوں اور وہاں پر کوئی ایسی قیادت ہو جو دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے او آئی سی جیسے ادارے کو کاغذی شیر ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے پہ ہم آگے یہ نے مختصر اظہار خیال کیا ان کی رائے تھی کہ جہاں تک اسلام کا تحفظ اور دفاع ہے یہ تو صرف کوئی اسلامی ادارہ ہی کرے گا کوئی سیکلر ادارہ اسلام کا دفاع نہیں کرے گا مثال کے طور پر اخوام متحدہ ہے وہ مسلمانوں کا دفاع کیسے کرے گا جبکہ ان کے نزدیک جنس کا فرق ہی نہیں یعنی ان کے نزدیک ایک مرد اور عورت کا فرق ہی نہیں تو پھر وہ کیسے مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرے گئے پھر لکھا ہے حافظ ابتسام الہی زہیر نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی طور پر بات یہ ہے کہ عالمی اداروں کا رویہ موجودہ رویہ سے جدہ ہونا چاہیے موجودہ رویہ تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کی منشاہ کو ملہوز رکھتے ہیں ان اداروں میں وہ اپنی مرضی بنوانے میں کامیاب ہو رہے ہیں مسلمان ممالک کو اپنی خارجہ پالیسی اور اپنی ترجیحات کو کسی دوسرے کی ڈکٹیشن پر استوار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے عوام اور اپنے ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے اور انہی پر عمل درامت کرنا چاہیے اور یوں ہم اپنی اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے حدا حافظ